ازیم دیوار چین دنیا کے عظیم اور قدیم اجائبات میں سے ایک ہے چین کی یہ عظیم دیوار ہاتھ سے تقریباً 2300 سال پہلے تعمیر کی گئی انسانی ہاتھوں سے تعمیر ہونے والی اس عظیم دیوار کو دیکھنے کے لیے ہزاروں سے ہر سال چین کا رخ کرتے ہیں 1987 میں یونیسکو نے اسے تاریخی ورسوں کی لسٹ میں شامل کیا چین کے سرکاری دارے کے مطابق یہ دیوار تقریباً 13000 میل لمبی ہے اور یہ قریباً 20 سے 30 فٹ انچی ہے چین کے پہلے بادشاہ چین شیخوان نے دشمنوں سے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے یہ دیوار تعمیر کروائی اس سے پہلے یہ عظیم دیوار مختلف دیواروں کا مجموعہ تھی جو مختلف ریاستوں نے اپنے بچاؤں کے لیے تعمیر کی بات میں شہنشاہ نے متحدہ چین کی بنیاد رکھ کر چین کی شمالی سرحدوں میں موجود چھوٹے چھوٹی دیواروں کو متحد کر کے اسے ایک دوار میں تبدیل کیا تاکہ حملہ آوروں سے بچا جا سکے اس دیوار کے اوپر 25,000 چوکیاں قائم کی گئیں ان چوکیوں کے مدد سے حملہ آوروں کی نقل و حرکت کو دیکھا جا سکتا تھا چین کا سب سے بڑا دشمن منگولیا تھا منگولین سکس جنگجو تھے اور چین کے لیے خطرناک تھے اس دیوار کو سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے چین کے زمانے میں دیوار چین کو تعمل کرتے ہوئے چار لاکھ افراد اپنی چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے ماہر اثار قدیمہ کو دیوار کے کچھ حیثوں سے انسانی دھانچے بھی ملے ہیں چونکہ یہ کام بہت خطرناک تھا اس لئے مجرموں کو یہاں بہت پڑی تعداد میں بھیجا جاتا تھا اتنی طویل اور مضبوط دیوار تعمل کرنے کے باوجود متعدد مواقع پر حملہ آور اسے عبور کرنے میں کامیاب ہوئے دیوار چین دیواروں کا ایک سلسلہ ہے یہ ایک مسلسل دیوار نہیں اس دیوار میں جہاں پتھر، اینٹیں اور لکڑی استعمال ہوئی وہاں حیران کن طور پر چاولوں کا آٹا بھی بڑھتا گیا موسمیاتی تبدیلیوں، طویل عمری اور انسانی سرگرمیاں بھی اس دیوار پر اثر انداز ہوئیں جس کی بدولت وہاں کے قبائلی لوگوں نے گرہ ہوئے حصوں سے اینٹیں نکال کر اپنے ذاتی ضروریات پوری کرنا شروع کر دیں کئے خالہ بازوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دیوار چین کی نشان دہی چاند سے بھی کی جا سکتی ہے اس دیوار کو ہر باکشاہ ہی دور میں تعمیر کیا جاتا رہا دیوار چین کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جو کم میں ہزاروں سال قبل ترقی کے اس منزل پر پہنچی تھی انہیں دنیا کی کوئی طاقت کیسے سر نگو کر سکتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی